ساڑھے تین ماہ مشکلات کا سامنا کرتی ہر لمحہ بری خبروں کا استقبال کرتی اہل اور تجربے کار ہونے کا تانہ سنتی حکومت کے لیے آخر کار اچھی خبریں اور تھنڈی ہوا کے جھونکے آنا شروع ہو گئے ہیں جن اہم ترین چیلنجز کا اس حکومت کو سامنا تھا ان میں ایک ایک کر کے کچھ کمی آنا شروع ہو گئی ہے تو پھر کیا حکومت کے لیے سب اچھا ہونے والا ہے؟ اس حکومت کے لیے سب سے بڑا اور پہلا چیلنج ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا حکومت نے مشکل فیصلوں کے ذریعے اپنی سیاست کو ڈیفالٹ کرا کے ملک کو اس خطرے سے محفوظ ہونے کا اعلان کر دیا ہے تو پھر کیا اس حکومت کے لیے سب اچھا ہونے والا ہے؟ دوسرا بڑا چیلنج میشت تھی یہ چیلنج ابھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوا لیکن آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کرنے اور موشی امداد بحال کرانے کے لیے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے مرکزی کردار کے بعد آئی ایم ایف نے پیسوں کی یقین دہانی کروا دی ہے سعودی عرب مزید ادھار تیل دینے پر آزی ہو گیا ہے دیگر دوست ممالک نے بھی امداد کا وعدہ کر لیا ہے اس لیے موشی بہتری کے اخصار اب نمائع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو پھر کیا حکومت کے لیے سب اچھا ہونے والا ہے آئی ایم ایف کے اعلان اور درامداد میں نمائع کمی آنے کے بعد ڈالر کو اپنی اوقات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے یہ جتنی تیزی سے آسمان پر گیا تھا نہ اتنی ہی تیزی سے زمین کی طرف گامزن ہے اس ہفتے روپے کی قدر میں قابل ذکر بہتری آئی اور یہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان نظر آ رہا ہے تو پھر کیا حکومت کے لیے سب اچھا ہونے والا ہے پچھلے دو ماہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مسلسل گرتی جا رہی ہیں ویسے تیل کی یہ گرتی قیمتیں بھی اس حکومت کے لیے کسی امدادی پیکج سے کم ثابت نہیں ہو رہی حکومت آئی ایم ایف کی شرٹ پر لیوی بھی آئیت کر رہی ہے اور قیمتیں بھی کم کر رہی ہے تو پھر کیا اس حکومت کے لیے سب اچھا ہونے والا ہے یہ تو تھا موشی محاص لیکن سیاسی محاص پر بھی مشکلات کم نہیں تھی فورن فنڈنگ کے فیصلے کے بعد سیاسی محاص پر بھی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں امران خان جس نے تین ماہ سے اس حکومت کا جینہ مشکل کر رکھا تھا جس نے اپنے بیانیے سے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیئے تھے نوم لیگ سے پنجاب حکومت واپس چھین لی تھی اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے بعد کچھ کچھ بیک فوٹ پر جاتے دکھائی دے رہے ہیں تو پھر سوال یہی ہے کیا حکومت کے لیے سب کچھ اچھا ہونے والا ہے